پہلے ہی پہلے نام لیتا ہوں اس منموہن کا جس سے بڑھ کر کوئی کتباشیر و دیاروں نہیں جو سب کا ہے اور جو سب کو یاد رکھتا ہے چاہے کوئی اس کو بھول جائے اور سلام بھیجتا ہوں اس پرمیشور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام دوتوں کو تمام پیغمبروں و رسولوں کو جو پوری دنیا کے ہر دیش میں آئے ہر قوم میں آئے اور ایک ہی سمدیش لے کر آئے خدا ایک ہے ایک بڑیہ کا جواب خدا ایک ہے ایک بڑیہ کا جاتا ہی تھی اس سے صحابہ پہنچے گا انہوں نے معلوم کیا کہ اس رستی جو بنانے والا کون ہے اس نے کہا کہ اس دوش کی اکیلہ کہا کہتے ہیں میرے چلاتی رہتی ہوں تو چلتا رہتا ہے اور جب میں ہاتھ رکھ دیتی ہوں تو رکھ جاتا اور جب تک میں اکیلے چلاتی رہتی ہوں تو چلتا رہتا ہے اور جب میرے ساتھ آکر میری پورٹی رہتی کو ہاتھ لگا دیتی ہے تو سوٹ ہی در جاتا ہے اور وہ ہی در جاتی ہے اور یہ چھوٹا کا جنہاں پہا ہے جلائے نہیں چلتا اس در ایک ہی جلائے سے چلتا ہے ملی باتی یہ بوری سرسٹی زندہ چان ستارے کرمی برسات سردی کے موسم یہ بورا جنہاں جسری اور ملی باتی چلتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی سکاو ہے کوئی خواہ بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے یہ باتا رہا ہے کہ جلانے والا ہے شریمت بھگوٹ گیتا کی گوائیں شریمت بھگوٹ گیتا ادھیا ساتھ شلوک ساتھ میں مطح پرتنم نانیت انشیدس کی تھننجے اے ارجن مجھ ایک کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ایشور نہیں ہے یہ پرمیشور کا سکنے سے سریمت بھگوٹ گیتا میں بھی انسان کو اللہ نے بندہ بنایا مہنمی کے لئے اس کا نیچر بنایا بندگی اور غلامی کا اب یہ خدای چلانے لگا تو بھیر رہا ہے اور جب گرتا ہے تو خود بھی تباہ ہوتا ہے سارت انتاری ہے بندگی میں کمال اس کی دیمت کو بڑھانے والا ہے اب سمجھے گیا آپ یہ ہے کہ یہ بندگی میں کمال غلامی بھی کوئی کمال ہے اکل کے زمانے میں بلی انجیز کی مطاب سمجھ میں آسکتی ہے ہمارے ہندوستان میں دارت کا دیش ہے اس سسٹم رائن ہے اس میں پریزنٹ آف کے انڈیا ہندوستان کا سب سے بہتا شہری ہوتا ہے وہ دیش کی آن سمجھے جانے والا شہری اس کا کارٹون نہیں بنایا جا سکتا اس کے خلاف کسی خورٹ پر مفتما لگتا جانے کیا جا سکتا اس کی بے ستی گودش کی رائن کی ایک برسٹویشن کی توہین سمجھے جاتا ہے لیکن اس کے شان کو واقع رکھنے کے لیے تاکہ فرنس اپنے بود ہیں کہ شان کو واقع رکھنے کے لیے حکومت نے قانون نے ایک برسٹویشن نے ایک بروٹوکول اٹیک کر دیا اس بروٹوکول کا باتن ہو کرے گا اس صدارت کے لائے گا ایک بروٹوکول مانے گا اپنی مردی سے کھا نہیں سکتا سکتے سکتے دیکھنے سے سمجھا دانسپتی جی آپ کی شاہ یا نشان آپ کا کھانا ہو گیا بولنی سے آپ نے مردی سے سکتے لیکن سانون ڈالنوگوں کو دکھانا دے گے سکتے لیکن آپ کی شاہ یا نشان ہو گیا دونے جائے گا تو کمرے گا پہلے سروے کر کے آگے بتائیں کہ آپ کا کورہ آپ کی شاہ یا نشان ہو گیا اب اگر وہ صدر یہ کہے ایک ایک اچھی بابندی ہے ساپس خلاب بنا کے رکھنے آپ مجھے ہر کام میں اپنی مردی سے جان سے کچھ کری ہی نہیں سکتا ہر کام میں مجھے خانون کی بابندی میں کچھ نہیں کتا پروٹوکول کی بابندی کو جو پوچھ سمجھے گا تو اس صدر کو جسی سے اتارنے لکھا ہے اس پروٹوکول کو یہ مالک نے ہماری از پرسی صدرات کو باقی لگنے کے لیے ہماری ازت کو تمزار کی ہر چیز پر باقی لگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح کی آئے اس خلاب کے باہ کو محوخان کو عزت کو اس کے عادر کو بڑھانے کے لیے اس کا نام ہے جسی سے مالک کی سمجھ سے بیٹھے گئے ان لوانے میں دعس پرسی دنیا میں ہمارے جیسے آدمی دو بات دو پیر کے لوگوں کے خلابوں اگردتے دعس ہوا کردتے صلی اللہ علیہ وسلم بات کہ آپ نے انتظاری پر آئے آپ نے جو ہے نئے لوگوں کو دعس بنانے کی برائی میں جو دعس بنے ہوئے ہیں ان کو آزاز کرنے کی کوئی دنیا دنیا کتا بہت بل ہے کہ ہو جانتے مالک سوال میں کیا دیکھو سہدنگیوں سے دعس پردہ کا قادمہ ہوگی اس خوبے تمہارے میں دعس بکھا کرتے تھے غلام بازاروں میں بیٹ اس طرح جانوروں کے لگ دی اس طرح اکبر غلام بکا کرتے تھے ایک بازار میں غلام بکرا تھا ایک لاکھ شرفیوں کا ایک صاحب کوئی شوق تھا کہ سب سے مہینگی چیز مجھے خرید نہیں ہے بازار سے ادھر حضرت قرض لیا اپنے نام کو باقی رکھنے کیلئے غلام خرید غلام کو لے چلے بازار سے تو سوچھ اتنا مہنگا غلام خرید آئے بتاتے لگے اس میں کیا صفحہ دے کہ یہ اکھلا شرم ہوگا غلام ہے اس سے انٹروڈکشن پریجے کے لئے پوچھا غلام صاحب آپ کا نام کیا ہے وہ نے کہا آپ تک جو نام کا پوچھکھانا آپ ہوتا آپ پیسے کیا ہے میں آقا بلائیں گیتا کو مالک آقا نے کہا کہ وہ سستہ غلام خرید لیا ہے تو آمین کا ہونا چاہیے غلام غلامی میں جتنا بندہ بنائے گیا ہمیں بندہ ہے ماننے میں قوال پیدا کرتا اتنا زیادہ ماننے والا انسان سارے انسان اسی ایک مالک کے بندے ہیں اور سب کو اسی ایک مالک کی اپاس نہ کر چاہیے یعنی بندہ کی کر چاہیے تم کر دو سب یہ کہو کہ ایک پرمات ما ہے ایک عشور ہے ایک گوڑ ہے ایک خدا ہے اس کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے سارے برہمان کو بنایا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ نیو تیسٹیمنٹ کہہ رہی ہے یہ رویت کہہ رہے ہیں سام بیت کہتا ہے اثر رویت کہتا ہے بھاگوط گیتہ کہتی ہے اور شیو گیتہ کہتی ہے بھاگوط پران کر رہے ہیں کہ سب کا پال والا پرمیشور ایشور وہ ایک ہے ایک دیو سرب بھوتیش گلہا وہ ایک دیو ہے جو سرب بھوتیش گلہا وہ تمام اشیاء کو گھیرا ہوا ہے وہ ہر شے کو گھیرا ہوا ہے وہ پرماتمہ جو پرمیشور ہے جب تم کو پیدا کیا ہے تو اس پرماتمہ کو پھوجنا ہے اس کی پرستش کرنا ہے اس کو ماننا ہے آکار کو نہیں پھوجنا آکار کو نہیں پھوجنا وہ تو نیرآکار ہے وہ نیرنجن ہے وہ اکھنڈ سوڑوپی ہے ریگویت کی گواہ کسی طریقے سے اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ پرمیشور کے علاوہ کوئی پوجی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی پوجی نہیں ریگویت جو سب سے پرانا بید ہے ہجاروں سال پرانا ہے ریگویت کے منڈل ایک سوکت ساتھ کا دسوہ منطر ہے اے منوسیو تم کو اتیانت اچیت ہے کہ مجھ پرمیشور کو چھوڑ کر پاس نہ کرنے یوگ کسی دوسرے دیو کو کبھی مت مانو کیونکہ ایک مجھ کو چھوڑ کر دوسرا ایشور نہیں ہے اس کا سن چھے پرمیشور کے لاوہ کوئی پوجی نہیں ہے یہی لا 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 جو اللہ عبادت کرنے کے لائک ہے وہ ایسا ہے وہ نراخار ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا لوگ اپنی ناغوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے وہ اترش ہے کیوں کی وہ نراخار ہے قرآن مجید کے سورا 6 آیت نمبر 103 مئن ہے کہ نگاہیں اسے نہیں پاسکتی بلکہ وہی نگاہوں کو پا لیتا ہے کھن ایک کا چھکمہ سلوٹ ہے یچ چکچوشا نپشیتی این چکچون سپشیتی تدیو پرم تنبیتی نیدم یجودم پاس تے اس کو کس کو پرمیشت کو اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ آپ یہ ہی اس کی صحیتہ سے دیکھتی اور جس اس الگ الگ ایشوال کی لوگ پاسنا کرتے ہیں وہاں ایشوال نہیں ہے یہ اپنشت جو بہت 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 اپنشت ہے وید کے دو بات ہیں ایک ہے گھانکانڈ اور دوسرا ہے دوسرے میں دیا ہے گربکانڈ تو جو ویدوں کا جو سب سے بڑا جو آتما ہے وہ گھانکانڈ ہے اس کو اپنشت کرتے ہیں تو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس اس الگ الگ ایشوال کی لوگ پاسنا کرتے ہیں وہاں ایشوال نہیں ہے ایشوال کون ہے وہ آپ کو اسے دکھائی نہیں دیتا بلکہ اس کی صحیتہ سے آنکھیں دیکھتی ہیں وہ نیراتار ہے اور جو نیراتار ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کی موتیاں کیسے ہیں صرف اس ایک خدا کے ساتھ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے وہی ایک ہے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا ہے نہ کسی سے مجید کی سورہ فاتحہ کا پرپاو میں اپنے ویعکیان کے انتے میں بولتا ہوں اوم شانتی 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 کانپور میں ایک جگہ مجھ سے پوچھا سوامی جی آپ نے تو شروع سے آخر تک توہیت کی بات کی انتے میں شرکت کر گئے میں نے کہا میں نے کوئی شرکت نہیں واسطوں میں اوم شانتی 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 آپ ارث نہیں جانتے ہیں اوم شانتی 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 کا مطلب ہے پرمیشور ہم سب کے دیوک دیوک دھوتک تینوں پرکار کے کسٹوں کو دور کرے یہ دعا ہے ہمارے علیمہ جب بھاسن دیتے ہیں جب ویعکیان دیتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو آخر میں دعا پڑھتے ہیں یہ دعا ہے جو پرمیشور سے اللہ سے کی جاتی ہے مدرو پریہ پاٹکو آج ہی اس مالک کی طرف آؤ من کی شانتی اسی مالک کی یاد میں ہے میرا شاگرد ہے کراچی اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں کس قدر بدترین کام اس نے وہ میرے شاگرد کرنا ہے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دی اس سے کہا جیے سن لیں اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز بھوڑ دی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے لگے میں جو جی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے لگے دوبارہ سن پھر دوبارہ سن پھر کہنے لگے ایک دفعہ اور سن پھر ایک دفعہ اور سن کہنے لگے یہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد پہ اس نے دی تو اس نے بیٹر کو لیا مسجد کے دروازے پر آگئے لوگ ترابی پڑھ کے نکل لئے انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتا تو آگئے امجدنا کہا مولی صاحب یہ کس اپنے دی یہ کون ہے کمیرہ استان کی کیا نام ہے تاریخ جوانی کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو خبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ خبول ہو سکتی ہے تمہیں تو پتہ نہیں کیا کرتی کہاں توبہ تو سب کی خبول کہ اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی ہے ترہلو اور دعا کرے یادلہ اگر میری توبہ خبول ہے تو مجھے اٹھا دی اگر میری توبہ خبول ہے تو مجھے اٹھا دی اگر میری توبہ خبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے لئے اس میں جدر عورت میں نماز پڑھتی ہے انتیس انتیس کی رات سجدے میں اللہ اس کو بہت دیتا ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موتائی رابعہ بسری جیسے توبہ ایسی چیز ہے اے اللہ میری توبہ خبول ہے تو مجھے اٹھا دی انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی وجہ کو قبض کی تو میرے بھائی و بہنوں جتنا مجمع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آج توبہ کر پتہ نہیں نجانے بلالے پیا کس کھڑی پتہ نہیں رب کا براہ کب آ جائے تم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر تو نیت کرتے ہو میں اسے سارے کرتے ہو میں تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سببہ اگلا بھاگ ایمان کی طرف تیار رہیں